مدھونی کے ہرلاکی پتنی کی ہتھیا کرنے والے پتی کے گھر جیسے ہی پولیس کرکی جب تکا استحار چپکانے آئی تو پتی نے سیدھا جا کر سلینڈر کر دیا تھا سلینڈر کرنے کے پیچھے ایک دیس یہ بھی ہے کہ وہ اتنا دنوں سے بھاگا پھر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ چوبیس برسی اپنی پتنی کی ہتھیا کر دی تھی اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا تو اس کے پریجنوں نے یعنی کس مہلہ کے پریجنوں نے اس بات کو لے کر کے افائر درج کریا تھا اس کے بعد سے پتی فرار اور سسور بھی فرار تھے اس کے بعد پولیس لگاتار چھاپیں ماری کر رہی تھے آج جیسے ہی استحار چپکانے پہنچے پڑے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد پولیس کو دیکھتے ہی وہ سیدھا بھاگتا ہوا تھانے پہنچا اور یوگی اسٹیل میں وہاں اس نے سرینڈر کر دیا دیکھیں مدونی کے ہرلاکی سے رنجیت کمار کی کردی چلے وہیں دوسری گھٹنا بتا دیں جو سراب سے جربی ہے اب سراب کس طرح تذکری کی جاتی ہے جہاں پولیس کی نگاہیں نہ ہو کبھی ایمبولنس تو کبھی پارسل ڈاک کا جو گاری ہوتا ہے اس میں ہم بتا دیں کہ پٹنا میں ہی ایسے ہی ایک بڑا کانڈ کا ادھ بھیدن پولیس نے کیا ہے جس میں پارسل کے لیے جو ڈاک گاری ہوتی ہے اس کے تاکھانے میں قریب ایک سو اکتالیس کارٹون سے ادھک سراب جبت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی چھے لوگوں کو گرفتار بھی کی گئی ہے تین گاریاں جبت کی گئی ہے پٹنا سے ایک خاص رپورٹ دکھاتے ہیں کس طرح پولیس نے اس کانڈ کا ادھدن کیا تو چکننے ہو گئے کیونکہ لگاتار سراب بیوسائی سراب تذکر ایسے جگہ کا استعمال کرتے ہیں ایسے گاریوں کا استعمال کرتے ہیں جہاں پولیس کی نگاہیں کم ہوتی ہیں یا پھر پولیس اسے ڈسٹرپ نہیں کرتا وہ سرکار سے جرے ہوئے یا آوشک سیواؤں سے جرے ہوئے رہتے ہیں اس پریسٹی میں دھرلے سے سراب گاؤں تک پہنچ جاتا ہے آج اسے کے طرح پولیس نے چھے لوگوں کے گرفتار کر پوچھت آج پرارم کر دی ہے بڑی ماترہ میں سراب بھی برامت کی ہے پٹنا سے ایک رپورٹ کل اسپاد بھی بھاگ دورہ تین مہان کو جب کیا گیا جس میں سراب برامت کیا گیا ہے تینوں مہان گپ سچنا کے ادھار پہ پکڑی گئی ہے اور تینوں مہان سے قریب قریب نو سل لیٹر بھی دیسی سراب برامت کیا گیا ہے ایک کروائی اور ہوئی ہے جس میں ساڑھے چار سو لیٹر دیسی سراب پکڑا گیا ہے تین موٹر سائیکل کے ساتھ تینوں کیس میں ٹوٹل گرفتاری چھے ہے چھے وہ کو جل بھیجنی کروائی کی جا رہی ہے اور ٹوٹل سراب کی مہان ترہ ساڑھے تیرہ سو لیٹر ہے جس کا باجار میں انمانت مل دس لاکھ کے آسطات ہے تینوں کن کن سے گاڑی تھے کہاں سے لا رہے تھے تینوں گاری میں ایک اینнова گاری ہے جس میں آپ کو تین سو لیٹر کیا سبس سراب برامت ہوا ہے ایک پیک اپ گاڑی ہے جس میں آپ کو دو سو پچیس لیٹر کے آسفہ سراب برامت ہوا ہے اور ایک اور ڈاک پارسل کے نام پہ جو ہم لوگ کو چکمہ دینے کے لیے لائے جا رہا تھا جس میں تین سو ستر لیٹر کے آسفہ سراب برامت ہوا ہے اس میں نمبر پلیٹ کو بھی رکھا گیا تین چار نمبر پلیٹ کا یہ ہی رہا تھا یہ ڈاک پارسل میں ہم لوگ اندر سے ہم لوگ کو تین دو اور نمبر پلیٹ ملا ہے یہ بھی ہم لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے ہی رکھا گیا تھا کہاں سے سراب تکلا رہا ہے سراب باہر کے راجیوں سے لائے جا رہا تھا یو پی سیس اور یہ گفت سچنا پراب کوئی تھی اور ہم لوگوں نے صحیح سمائے پر چھاپیں ماری کر کنوں باری کو جب کر لیے منتری ہری سانی جب سے منتری بنے ہیں تب سے ان کا وچار بھی براؤڈ ہو گیا ہے اب وہ کھل کر اپنے وچار بیکت کر رہے ہیں اور پورے جوڑدار انداز میں آج انہوں نے تجسوی یادہ پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اتنے دنوں تک کہاں تھے انہوں نے کئی ایسے مدگ امیر مدگ اٹھائے جو پہلے ہری سانی نہیں بولتے تھے لیکن ہری سانی کے بولنے کے انداز اور بڑی لینگوز سے لگتا ہے کہ ہری سانی اب پریپک کو راز دیتی ہو چکے ہیں اور راز دیتی کے تحت وہ بپکچ کو آرے ہاتھ لیتے ہیں دیکھیں ہری سانی سے جب آج کئی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کئی سے تجسوی یادہ اور راہل گاندی کیا چاہے جمہو کشمیر چناؤ ہو یا دیس کی راز دیتی پر ہو کیا کہتے ہیں منتری ہری سانی انہی کے کہہ دینے سے لوگ ماندیں گے گریبی حیات یہ بھی بات ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ سمیہ تو آیا ہے کہ کم سے کم آج ہر پریوار میں دیکھے تو کم سے کم دس ہزار کا موبائل تو ہاتھ میں ہے بیتہ کو ہر ہر وچھے کے ہاتھ میں موبائل ہے کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے جیون ستر میں سودھار ہوا ہے کہیں کہیں نہ کہیں اس ٹولے سے جس ٹولے سے ان کا مطلب پیدا لانا دوسکر تھا آج اس ٹولے میں ان کے بہن کا براتی بھی جاتا ہے تب بھی وہ اپنا براتی نکالتا ہے تب بھی گاری گرگر آتے ہوئے جاتی ہے تو انتر تو ہوا ہے اب وہ جو کہیں اسے سے بیہار باسی مال لے یہ ایسا نہیں ہوگا ڈی 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 ڈڈ کی سرکار نشطیت روپ سے اسی کے کار کال میں جو ہے بیہار کا کائی پولٹ ہوا تھا پھر یہی ہوگا اسی طرح بیہار دیرے 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 بکاس کے اور ان موقت رہے گا نشتن یہ ابھی ترت بولے نا ان کے جبانے میں جو ہوتا تھا وہی بار بار ان کے موہ سے نکل جاتا ہے یہ تو سب لوگ جان رہے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے ابھی لوگ تل ملا رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کمپیٹر کے مادھم سے کسی کا کوئی پیر بھی نہیں پورا بیہار دیکھا ہے اسی سب ہی باگ میں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو ان کے کارجکال میں ہوا وہی سب بھی صحیح بول دیتے رہتے ہیں میں بولا ہوں کہ جو گیت یاد رہتا ہے وہی لوگ گن گناتے رہتا ہے یہ سب چیز جن کو یاد ہے کہ کیسے ہم لوگ کام کرتے تھے تو بادمہ کی بیہار صحیح مارک پر ہے یہ کام ہو رہا ہے بہت سارے بیسےوں میں آن لائن بیوستہ ہے کسی کا جو ہے وہیں آج ترجسوی یادب میڈیا کے سامنے ترجسوی یادب نے آج کئی باتوں کو لے کر کے ساتھ انڈیا گٹھواندن اور خاص کر نیتیس کمار اور بیزے پی کو کٹھ گھرے میں کھڑا کیا آج انہوں نے کہا کہ بیہار میں مہنگائی اور اپراد کے جو آکرے آئے ہیں وہ کافی چنتا جنک ہیں اور یہ بیزے پی کی سرکار جب بھی آتی ہے تب یہ مہنگائی اور اپراد کی گھٹا بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیزے پی کے دورا کئی منتروں کے سرکشہ کے معاملے کو بھی اٹھایا کہ انسوچی جاتی ایوان گریب طبقے کے پچھلے لوگوں کو سرکشہ کیوں نہیں پردان کرتے ہیں اور جو پیسے والے ہیں جو بھرے نیتہ ان کو سرکشہ پردان کی جارہی ہے اس کے ساتھ ہی جمعہ کشمیر کے چناؤں پر ساپنوں نے کہا کہ آج بیزے پی والے سوال پوچھ رہے ہیں کل انہوں نے پیڈی پی سے کیسے گھرچوڑ کیا تھا ان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے دیکھیں تجسری یاد آباز کی سرک گھنبیر مدے کو لے کر کے میڈیا کے سامنے آئے سامنے جو آئے بیہار جو ہے سب سے بیہار نمبر ون ہے گریبی میں بیروزگاری میں مہنگائی میں رسٹہ چار میں بیہار جو ہے پوری طریقے سے نمبر ون ہو چکا ہے اور یہ آخرے ہمارے نہیں ہیں اس میں بقاعدہ کلٹریس کا ذکر بھی کیا لیا ہے تو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اپراد میں بیہار نمبر ون ہے ان ساری چیزوں بھی جو بیہار نمبر ون ہے اور یہ سترہ سال سے ڈبل کرنکی سرکار ہے کینڈر میں بھی بیہار میں بھی پھر بھی لگتار جو ہے ہر چیز میں جو نقراتمک چیزیں ہیں جس سے جنتہ کو مکتی چاہیے اس سے جو ہے مکتی جنتہ نہیں پاپا یعنی نتیش کمار جی پر سافت کے سرکار پر سوال اٹھائے گا اور یہ تو آنکھ رہے سارجینک ہوگے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن آنکھوں کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا جو سچائی ہے اس کو ہم نے بات کو اپنا رکھا اور پوری طریقے سے ہم بھار بھار بھولتے رہے ہیں جتیش کمار کی کا اکمار ختم ہو گیا ان سے بیہار چلنے والا نہیں ہے تھکے وے مکمانتری ہیں اور جو بھاچپا کے لوگ ہیں یہ لوگ سکتا کے لوگ بھی ہیں ان کو جنتہ سے کچھ نہیں لینا دینا کیوال اپنے کو سکتا میں بیٹھ کے ملائے کے ایسے کھانا ہے انہیں کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں دلی پہ سوال پول رہے ہیں کہ آپ ماندیر میں آئی ہے کسم کھائی ہے کہ آپ نے پرکسن جانا ہے کہ کندری جانچ ایجنسو جوڑا آپ پر اپ ڈبش بڑھانے کی کوشش بھی جائے وہ تو پہلے کا ہی ماملہ ہے بھائی وہ تو پروسیزر ہوتا ہے چارسیٹ ہوتا ہے سپلیمیٹری چارسیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کوٹ جو ہے سمن کرے گا سمن کرا کر کے بیل لینا ہوگا یہ تو جو رکھیا ہے یہ تو ہے اس سے پہلے بھی کئی بار کیا گیا حالانکہ نیالے کا ماملہ جو ہے نیالے میں رکھا جاتا ہے اور مجھوٹی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے اپنا بخش رکھ رہے ہیں دلی پہ سوالہ کو مندیر میں آنے کی چراؤتی دیا ہے کہ مندیر میں آر قسم کھائی کنہوں نے بھرشا چار نہیں کیا 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 18 مہینہ ہم رہے ڈیپٹی سیئر دوہزار پندرہ میں اکیس میں بھائیس میں جب ہم بنے گے تو ساترہ مہینے پہلے کھونسا بھرشا چار کیا کس سیس کا بھرشا چار نہیں کیا پہلوگ بتایا تو کیا بھرشا چار کیا ہے ساترہ سال سے بیٹھے ہوئے تم لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ بھرشا چار کہتے ہیں پہلے یہ تو بتاتے ہیں پھر یہ بھرشا چاری ہے یہ لوگ تو ان لوگوں کے سندک چھک ہے جو اپرادی ہے یہ ان لوگوں کے سندک چھک ہے تو ان لوگوں سے کیا بہنس کیا ہے اور ہم ماندل میں جانے کی بات تو الگ ہے کہیں جانا ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم تو اپنے کوٹ میں ہمنا پکش تو رکھئے رہے آجے بھاچپا کوئی سے کیا جب وہ پیڈی پی سی کیے تھے تو اچھا تھا کچھ بھی بولا ہے پرتکریہ دینا کچھ بھی بولا ہے سمیں بول کر کے یہی ثابت کرے دے کہ سب چیز کوئی کراتے ہیں نکالتے بھی وہیں ہیں بچاتے بھی وہیں ہیں جو بھاچپا کے سامنے دھکے گا اس کو زیڈ پلس چکا اچھا مل جائے گا منتری بنا دیا جائے گا آئیو کا چیئرمن بنا دیا جائے گا ملائیدار جگہ پر بھیج جائے گا گورنر بنا دیا جائے گا جو نہیں دھکے گا اس سے کاروائی کی جائے گا آئی پی ایس وکاس بیوہو کا نمستے بیہار اور لیٹس انسپائر یہ دونوں بیہار کے جوا ادھمیوں کو نہ صرف وکسٹ کر رہا ہے بلکہ ان کے وچار میں کرانتکاری ایک قدم لانے کا پیاس کیا جا رہا ہے تاکہ بیہار کے جوا بھی انتر راستی اور راستی افتر پرگر تمام جو ادھوک پتی ہے ان کے راہ پر چل سکے اگر یہاں کوئی کمی ہے تقنیق کھامیاں ہیں اسے دور کیا جا سکے اسی کے تحت بدیاپتی بھون میں بکاس بیوہو کے دوارہ آز ایک کارکرم جو سٹارٹ اپ ہیں ان کے لئے کارکرم کا اجن کیا گیا جس میں پریٹن اور دیوگ منتری نتیس مصرہ بھی پہنچے تھے یہاں پر سب ہی سٹارٹ اپ کو بتایا گیا کہ آپ کیسے اپنے بیفسائی کے مادیم سے اور خاص کر روزگار کو بڑھاوا دینے کی ادھے سے اس سٹارٹ اپ کے جریے آپ نمستے بیہار کارکرم میں سامل ہو کر آپ اپنی یوگتہ اور اپنی چھمتہ کو برا سکتے ہیں دیکھیں آز بڑا کارکرم کا آئیزن کیا گیا جس میں ایپی ایس بکاس بیوہو کا ایک مدہ ایک مشن ہے کہ بیہار کے ہر جلے سے کم سے کم پانچ یوہ سٹارٹ اپ کو لانچ کیا جائیں تاکہ وہ راستی اور انتراستی اثر پر کھاتی بٹوڑ سکے اور اپنا کیریئر بنا سکے جو کہ میسن ہے موسیقی پٹنا کے اس کون مندر آج سازدھج کر تیار ہے اور دیس اور ویدیس کے جو سردھالو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں کلکار بھی پہنچ رہے ہیں پٹنا کے اس کون مندر میں چھبیس تاریک کو سات بچ کر پندرہ منت سے کارکرم پرارم ہوگا صبح آرتی کے ساتھ تو رات کے دو بجے تک چلے گا گور طلب ہے کہ کل بھگوان سرکشن کا زنب دن ہے اسے لے کر کے پوری طرح تیاری کی جاری ہے اور جو برندہ ون کی جھلک یہاں دیکھنے کو ملے گی اس کون مندر کے سنچالک اور پوری ٹیم سردھالو کو درسن کرانے کی پوری تیاری کر لی ہیں یہاں چھبیس اور ستائیس تاریک کو کارکرم ہوگا اور پچیس تاریک کو سرکشن کے بال لیلاؤں کا درسن سردھالو کو کرائے گیا دیکھیں اس کون مندر سے ایک ریپورٹ آپ سب بھگوان دکی اپنی جا کانی جور سے لگا رہے ہیں ہمارا آپ دارے کارکرم بھگوان کے ابھی بارے میں ہم نے چلسک کیا ان کے لیلاؤں کے بارے میں ہم دو دیکھیں گے بھگوان چاہتا ہے حریف حریف موسیقی 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 تو بیہار میتلانیوز کے آج کے کارکرم سے دیزے ہمیں عزازت کیونکہ لگاتا اور ہم پٹنا سے لے کر کے درونگا مدبنی سمستی پور کے ہر اپ ڈیٹ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آپ بیہار میتلانیوز کو یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پیز کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ٹی پیل اور سی ٹی کیبل چینل جی ٹی پیل نو سو پچاسی اور سی ٹی کیبل دو سو ستتر چینل پر ہر گھنٹے بریکنگ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور لاکھوں لوگ لاکھوں درسکوں کے بھابناؤں پر کھڑے اتر رہے ہیں اس لئے ہمیں ازازت دیجئے لیکن سبسکرائب کر یوٹیوب پر ہر اپ ڈیٹ دیکھیں